اسلام علیکم سوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر آف ڈسپرزن میر آف ڈسپرزن کیا ہوتا ہے اس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سوڈنٹس نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر بھی ضرور پوش کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے طور پر ملتی نہیں تو ٹاپک ہے ہمارا میر آف ڈسپرزن سوڈنٹس ڈسپرزن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے ڈسپرزن کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈسپرزن کا اگر آپ مطلب اردو میں کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے پھیلاو مطلب کہ کسی چیز کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنا ڈیفرنس ہے that is called ڈسپرزن تو سٹیٹس کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنڈ میر ہے میر آف ڈسپرزن تو اس کے بہت سارے میرز ہیں مین کہ ایک ویلیوز کے درمیان ایک ویلیو کے درمیان سے لے کر دوسری ویلیو تک کا کتنا فاصلہ ہے وہ کہلاتا ہے آپ کا میر آف ڈسپرزن میر آف ڈسپرزن کے اندر تین چار قسم کے مزید میرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں باری باری نمبر وان رینج رینج کہتے ہیں فاصلے کو اردو میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو رینج کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ کہ یہاں سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک کی رینج کیا ہے وہ آپ نے ایکچلی یہ ملٹری ٹرم بھی یوز ہوتی ہے جب وہ گن کے فائر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی کسی بلٹ کی رینج کا ذکر کرتے ہیں رینج کسی فاصلے کو میر کرتا ہے تو یہاں پر ملٹری نہیں ہے یہاں پر ہم سٹیٹس پڑھنے ہیں تو ہم سٹیٹس کے اندر دیکھیں گے رینج کیا ہوتی ہے ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد نمبر ٹو کوائٹائلز ڈیویییشنز کوائٹائلز ڈیویییشنز کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا جب ہم نے مئیر آف سینٹرل ٹنڈنسی پڑھا تھا تو اس کے اندر میں نے میڈین کے ساتھ آپ کو یہ کوائٹائلز پڑھائے تھے تو وہ جو کوائٹائلز ہیں اپر اور لوگ کوائٹائلز mean Q1 اور Q3 ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کوائٹائل ڈیوییشن کیلاتا ہے mean ایک کوائٹ ہو گیا Q3 اور دوسرا کوائٹ ہو گیا Q1 ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے that is کوائٹائل ڈیوییشن نمبر تین mean ڈیوییشن mean ڈیوییشنز mean deviations کیا ہوتے ہیں students mean deviations تین قسم کے mean deviation from mean median and mode mean deviation تین قسم کا ہے اس کی three types ہیں کہ mean deviation کیا ہے کہ آپ کا جو آپ کی x کی values ہیں وہ آپ کی arithmetic mean کے ساتھ کتنا difference رکھتی ہیں mean کے ایک point آپ نے consider کر لیا کہ arithmetic mean آپ کا ایک point ہے کیونکہ ہم dispersion پڑھنا ہیں تو dispersion میں میں پھر بتاتا چلوں دو چیزوں کے درمیان کا پھیلاو ہوتا ہے دو points کے درمیان کا ہم دیکھتے ہیں کہ فاصلہ کتنا ہے اس پہ پھیلاو کتنا ہے تو ایک آپ کے پاس ہو جاتا ہے mean ایک point ہو گیا دوسرا point جو ہوتا ہے وہ آپ کی values کا x ہوتا ہے تو x سے لے کر x سے لے کر mean تک کا جو difference ہے وہ mean deviation کراتا ہے اب ان سب کا difference کو جب ہم average لے لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے mean deviation from mean اسی طرح سے median جب آپ کی کوئی point ہوتا ہے آپ کے کسی بھی central tendency کا median point ہے تو آپ جب median کو point رکھتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ جب x کے ساتھ اس کا difference لیتے ہیں تو اس طرح ہر x کی value کا median کے ساتھ difference لیتے جائیں اور اس کا average نکل آئے تو وہ ہمارا کہلاتا ہے mean deviation from median اسی طرح سے اگر mode آپ کا ایک point ہے تو mode کے ساتھ آپ x کے تمام values کا difference لیتے ہیں اور ان کی جو average کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے mean deviation from mode ہم انشاءاللہ ان کو اگلے next lecture میں ہم انشاءاللہ ان سب measures کو باری باری انشاءاللہ پڑھیں گے number 4 standard deviation standard deviation کیا ہوتا ہے standard deviation آپ کا جو arithmetic mean ہے ان کے جو x کی values کے ساتھ differentiate ہو رہی ہے یہ difference ہے ان کا standard difference ہے مطلب کہ ہم تمام کی x کی تمام values ہم لیں اور اس کے پھر ہر difference مطلب کہ arithmetic mean اور x کی تمام values کے difference کے ساتھ تمام کا difference کا اگر ہم average دے لیں گے یا extended value نکال لیں گے تو وہ ہمارا standard deviation کہلائے گا اس کے علاوہ standard deviation کی ہی جو ایک اور قسم ہے اسی کا square root ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں variance variance students standard deviation کا square root ہوتا ہے mean اگر آپ standard deviation کا square لے لیتے ہیں تو آپ کا وہ variance کلاتا ہے اگر variance پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کا اگر under root لے لیتے ہیں تو وہ standard deviation بن جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور ہے اس میں جس کو کہتے ہیں coefficient of variation coefficient of variation جو ہے یہ بھی ہمارا measure of dispersion کا ہی ایک topic ہے انشاءاللہ ہم ان کو باری باری اگلے تمام lectures میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ